اسلام علیکم فرینز آج ہم بنا رہے ہیں سپرنگ رول بہت ہی یمی بہت ہی کرسپی سے آپ آواز سن سکتے ہیں کہ یہ کتنے کرسپی اوپر سے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی سوفٹ اور مزیدار اندر سے تھے اور مزیدار بات یہ کہ اس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بغیر محنت کے ہم آج یہ والی رول بنائیں گے اور ان کی شیٹس بھی ہم گھر پہ ہی بنائیں گے نہ تو ہم آٹا گوندیں گے نہ ہی ہم اس کی کوئی روٹی بے لیں گے اور بہت ہی کم محنت کے ساتھ بہت ہی کم بجٹ میں یہ بہت ساری شیٹس ہماری ریڈی ہوئی تھی تو چلیے ساتھ مل کر بناتے ہیں اگر میری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر فری میں مل جائے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی اس ریسپی کے لیے ہمیں تین چوتھائی کپ چاہیے ہوگا میدہ اور ایک چوتھائی کپ ہمیں چاہیے ہوگا کون فلار یعنی کہ ایک کپ کے ہم نے چار حصے کی ہیں تین حصہ لیا ہے میدہ اور ایک حصہ لیا ہے کون فلار آپ چاہیں تو پورا میدہ بھی لے سکتے ہیں لیکن کون فلار ڈالنے سے یہ جو شیٹس ہیں اس کے رول بہت ہی کرسپی بہت ہی پورفیکٹ بنتے ہیں آپ اسے طرح سے بنایے گا بہت اچھا لگے گا ایک ٹی سپون میں نے شامل کر دیا ہے نمک اور ایک ٹی بل سپون میں نے شامل کر دیا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ڈالنے سے دو جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہے اور اس سے جو آپ شیٹ سیار کریں گے وہ بھی بہت سوفٹ رہیں گی تو بس ایک کپ پانی میں نے لے لیا تھا وہ سارا کا سارا ڈال دیا ہے اور چمچ کی مدد سے میں اس کو مکس کر رہی تھی لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ ایک کپ کم رہے گا اس طرح سے گھٹلیاں بن رہی تھی جبکہ ہمیں اس کی بلکل سموتھ ڈو چاہیے تو میں نے ایک لے لیا وسک اور وسک کی مدد سے میں نے اس کو پھیٹنا شروع کیا اور آدھا کپ پانی میں نے اور لے لیا تھا اور تقریباً ڈیڑھ کپ پانی میں میرا یہ ڈو جو تھا وہ پرفیکٹلی ریڈی ہو گیا تھا یعنی کہ ایک کپ میدہ اور ڈیڑھ کپ پانی یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ ریشو ہے بہت زبردست ڈو بن کر ریڈی ہوئی ہے نہ بہت پتلی ہے نہ بہت ہی زیادہ تھک ہے ایسی ڈو ہمیں چاہیے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریب سوال بھی بنا سکتے ہیں سموسے بھی بنا سکتے ہیں باکس پیٹیز بھی بنا سکتے ہیں اب ہمیں چاہیے ہے کوئی ایک ناپ چاہے وہ آپ کی ڈوئی ہو چاہے وہ آپ کا کپ ہو کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں ایک ہی ناپ رکھئے گا اور اس سے ساری شیٹس بنائیے گا میں نے پین لے لیا تھا اور اس کو ہلکے سے آئل سے گریس کر لیا تھا اور چولے کی جو فلیم ہے وہ بلکل لو ہے یعنی کہ جس پہ آپ چاول وغیرہ دم دیتے ہیں یا چائے دم دیتے ہیں وہ والی آنچ ر گرم کر لیں گے جب آپ کا پین ایک دفعہ گرم ہو جائے پھر آپ یہ ڈوڈا لیں گے اس میں اور اس طرح سے پھیلا دیں گے اور تھوڑی ہی دیرے میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی جو شیٹ ہے اس نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا آپ دیکھیں میں نے فنگر سے اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بلکل کوک ہو گئی اور اس نے فوراں سے پین کو چھوڑ دیا تھا تو بس اس طرح سے میں نے گھما گھما کے اس کو تھوڑا سا اور پکا لیا اور پھر تقریبا دو منٹ لگے تھے مجھے ایک طرف سے یہ ریڈی ہو گئی تھی تو میں نے اس کی سائٹ جو ہے وہ ٹرن کر لی تھی اس کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ تقریباً تین سے چار منٹ ہے یہ دونوں طرف سے بہت آرام سے کوک ہو جائے گی بس آپ نے جلدبازی نہیں کرنی ہے اس کو پروپر ٹائم دینا ہے پھر ایک طرف سے جب یہ کوک ہو جائے گی تو پھر مسئلہ نہیں ہے نہ دیکھ رہے ہیں آپ کے نہ یہ ٹوٹ رہی ہے نہ یہ خراب ہو رہی ہے بہت زبردست یہ شیٹ جو ہے وہ بن کر ریڈی ہوئی ہے اور دونوں طرف سے بہت اچھا سا کلر بھی آگے ایسی ہی شیٹ ہمیں چاہیے اپنے رول ساموسوں کے لیے اور یہ دیکھیں جناب میں اٹھا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ بنی ہے اور بلکل پرفیکٹ تیار ہوئے اسی طرح سے آپ ان کو سٹور بھی کر سکتے میں ایک اور بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں پین میں دوبارہ میں نے گریز کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی تھی بس ایک ہی دفعہ میں نے گریز کیا تھا دوبارہ سے اسی ناپ سے میں نے لکوڈ ڈو ڈالی اور آپ نے دیکھا کہ جب میں نے اس کو پھیلایا تو یہ بلکل پرفیکٹلی پھیل گئی نہ یہ بہت زیادہ تھی کہ مجھے نکالنے پڑے بس ایک طرف سے ہو گئی تو میں نے دوسری طرف سے سائٹ کو پلٹ لیا تھا اگر آپ ان کو سٹور کرنا چاہے تو آپ میں نے فروزن پراتے بنانے کی ریسیپی بتائی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی میں نے اس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ سیلوفین لگا کے ان کو سٹور کر سکتے ہیں آپ وہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آنے والے ر شیٹس اور فروزن پراتے دونوں بہت آرام سے فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جانب تمام شیٹس ریڈی ہو گئی میں اٹھا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنی پرفیکٹ بنی ہے نہ تو یہ بہت موٹی ہیں اور نہ یہ بہت ہی باریک ہیں بلکل پرفیکٹ ریڈی ہوئی اور کتنی سوفٹ ہیں آپ کو اس کی فلیکسیبیلیٹی کا اندازہ ہو رہا ہوگا اور اس پہ ہم کپڑا ڈھگ دیں گے ورنہ ہوا لگنے کے ساتھ یہ تھوڑی سی ڈرائے ہو جاتی ہیں دوسرا میں نے پین لے لیا ہے اور اس میں ہم بنا لیں گے فلنگ دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا تھا اور یہاں پہ کچھ سبزیاں لے لی ہیں آدھا آدھا کپ میں نے لے لی ہے گاجر اور شملا مچ اور ایک کپ میں نے لے لی ہے کیابج آپ کو بتا ہے آج کل گوشت وغیرہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے تو رمضان میں روز آنا یہ پوسبل نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جوہ وہ گوشت بنا سکے تو میں نے یہ ریسپی بغیر گوشت کے اس لیے تیار کیے تاکہ بہت آرام سے یہ مزدار سپرینگ رول جب دل چاہے تیار کر سکیں اپنے لیے بچوں کے لیے یا مہمانوں کے لیے بس اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے اس کے بعد میں نے ڈال دیا تھا آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون میں اس میں شامل کر دیا تھا پسی ہوئی باریک کالی مرچ آدھا ٹی سپون میں اس میں شامل کر دیا تھا چکن پاوڈر اور آدھا ٹی سپون ہی میں اس میں شامل کیا تھا گارلک پاوڈر اگر آپ کے پاس پسیوے لیسن کا پاوڈر نہیں ہو تو آپ ایک ٹی سپون چکن پا اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت کافی ہے بس ان سب چیزوں کو ہلکے سے سوتے کریں گے سبزیوں کو ہم نے گلانا نہیں ہم ان کو کرسپی ہی رکھیں گے تاکہ ہمارے جو رول ہیں وہ بہت اچھی ریڈی ہوں اور اب اس کو چولے سے اتار کر ایک پلیٹ میں ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی سی ٹھنڈی ہو جائیں کیونکہ شیٹس میں ہم جب فلنگ کریں گے تو ہمیں ٹھنڈی ویجیٹیبل چاہیے ہوگی گرم سے فلنگ نہیں کی جاتی بس اس کو تھوڑی یا جوڑتے ہیں یا اس کی جو کھلے وے پارٹ ہوتے ہیں ان کو سیل کرتے ہیں ایک چمچ میں نے لے لیا ہے چکی کاٹا گہوں کاٹا یا میدہ کچھ بھی لے لیجیے کون فلار بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں دو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے پانی کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈالا تھا اور دیکھیں اس طرح سے پیس سا میں نے بنا لیا تھا اس پیس سے ہم اپنے رول کو سیل کریں گے اب جو سبزیوں کی فلنگ میں نے ریڈی کی تھی اس میں میں نے ڈال لیے گا ورنہ آپ کی فلنگ بہت سوگی ہو جائے گی ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کر دیا ہے میونیز اور ایک میں نے انڈا بوائل کر لیا تھا ہارڈ بوائل اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے تھے وہ میں نے شامل کر لیا آپ نے دیکھا کتنی سادہ اور بہت ہی آسان سی جیزوں سے ہمارے یہ بہت ہی یمی سے سپرنگ رول بن کے ریڈی ہوں گے اور جا آپ ان کو مہمانوں کو سرف کریں گے تو آپ بلیف کریں کہ وہ حیران رہ جائیں گے کتنے مزدار رول آپ نے گھر میں بنایا ہے وہ بھی بغیر کسی محنت کے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کو فولد کیسے کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے فلنگ ایک سائٹ پر رکھ لیے اور اس کو ہم اس طرح سے فل کر لیں گے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو لمبائی میں پھلا دیں گے ایک طرف سے میں نے اس کو فولد کیا اس کے بعد دونوں کنارے اس کے پلٹ دوں گی میں اس طرح سے تاکہ جو اس کی فلنگ ہے وہ اچھی سے سیل ہو جائے اور دونوں طرف سے نکلے نہیں اس کے بعد وہ جو لائی ہم نے بنا کر رکھی تھی آٹے کی اس سے ہم یہ ساری سائٹوں کو لگا دیں گے اور اب ہم ان کو مزید فول کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہ دونوں سائٹیں لائی کی مدد سے چپک جائیں گی جیسے ہم گلو سے کوئی چیز چپکاتے ہیں بلکل اس طریقے سے اور جب یہ ڈرائے ہوگا تو یہ بلکل ایسے ہو جائے گا جیسے یہ رول کا ہی پارٹ ہے اسی طرح سے میں نے سارے رول پرپیر کر لیئے تھے آپ چاہیں تو شیٹس کے علاوہ رول بھی بنا کے فریز کر سکتے ہیں اسی طرح سے پہلے آپ ان کو اس طرح ٹری پر پھی کے علاقے فریزر میں رکھیں اور جب یہ اچھے سے فریز ہو جائیں تو پھر نکال کر ان کو کسی زپ لوگ بیگ میں یا پھر کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیں یہ ایک ایک ڈیڈیڈ مہینے خراب بلکل بھی نہیں ہوتے اوائل چڑھا دیا تھا میں نے پین میں اور اس کے بعد جب وہ گرم ہو گیا تو میں نے یہ سپرنگ رول ڈال دیا تھے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے پرفیک بنے ہیں نہ کہیں سے کھل رہے ہیں نہ کہیں سے فیلنگ نکل رہی ہے اور بہت ہی جلدی یہ بن کر ریڈی ہو گئے تھے کوکنگ ٹائم بین کا بہت کام ہو جاتا ہے بس اس طرح سے آپ کو پتہ ہی تو سب چیز پکی ہوئی اندر جب یہ اوپر سے کلر آنے لگے آپ کے من پسند تو بس سمجھ لیجیے گا کہ یہ ریڈی ہیں آپ اس کی آنچ بھی تھوڑی تیز کر سکتے ہیں کیونکہ اندر کوئی پکانے والی چیز تو ہے نہیں بس آپ نے رول کا کلر دینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبدس اور پوفیک بن کے ریڈی ہوئے اور چھٹ پر بہت زیادہ میند بھی نہیں کرنی پڑی بہت زیادہ سمان بھی نہیں چاہیے تھا یہ دیکھیں جی ہمارے یمی سے سپرنگ رول بلکل ریڈی ہیں آنے والے رمضان میں آپ یہ ریسیپی بنائیے اس کو بنا کر آپ پہلے سے چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں اور اچ اچانک مہمانوں کے آنے پر نکال لیجئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بزار سے یا کہیں سے تھکے ہوئے آتے ہیں آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا اس میں بھی آپ نے اگر یہ بنا کر رکھے ہوں گے تو بس آپ نے نکالنے فرائی کرنے اور سرف کرنے بہترین سے مزیدار سے یمی سے یہ سپرنگ رول ریڈی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ رمضانوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تو یہ پہلی پریپریشن جتنی آپ پہلے کر سکتے ہیں کر کے رکھ لیں تاکہ رمضانوں میں آپ کو بھرپور عبادت کا ٹائم ملے ان دعاوں میں مجھے اور میرے علیہ خانہ کو بھی یاد رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی تمام سعادت نصیبتہ فرمائے اور آپ کے روزگار میں آپ کے رسپے برکتتہ فرمائے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ